دوستو ڈراما سیریل کفارہ کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلار بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور خود کو کمرے میں بند کیا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر مجھے ہو کیا رہا ہے سبا جب سلار کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو اس کو کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ستارہ سے محبت ہو گئی ہے اور تم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہو اس کے بعد دوستو نیکشین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس نمی کی بھابی ستارہ کو سلار سے ملوانے کے لیے لے جاتی ہے وہاں جاتے ہی ستارہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سلار بھی یہاں پر آ گیا ہے تو ستارہ جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سلار اس کی کلاس لے لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مسلمان سے کیوں شادی کر رہی ہو میں تمہیں اتنا سمجھا رہا ہوں تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سلار اچھا لڑکا نہیں ہے وہ تمہارے سٹینڈر سے نہیں میچ کر رہا اور میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی تو دوستو ستارہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں تمہاری بات کیسے مان لوں پہلے تو تمہیں مجھ سے ہمدردی تھی اب اچانک سے محبت کیسے ہو گئی میں نہیں مانتی کہ تم سچ بول رہے ہو تو اس کی جواب میں سلار کہتا ہے کہ پہلے مجھے ہمدردی تھی لیکن اب مجھے محبت ہو گئی ہے میں نہیں جانتا کیسے لیکن اب ہو چکی ہے اور تم سے ہی میں نے شادی کرنی ہے اور دوستو سلار کہتا ہے کہ تم میری پاور کی بات کری ہو میری پاور اتنی ہے کہ سلمان تمہاری طرف نظر بھی نہ اٹھا کر دیکھی اگر میں چاہوں تو اس کے بعد دوستو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلار سلمان سے کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ستارک کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے میں نے جب تمہیں کہا ہے تم پیچھے ہر جاؤ اس سے شادی مت کرو تو تم کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے تم میری طاقت نہیں جانتے کیا میں چاہوں نا تمہارے ساتھ تمہارا وہ حال کر سکتا ہوں کہ تم یاد رکھو گے لیکن اس کی جواب میں سلمان کہتا ہے کہ تم پیچھے کیوں نہیں ہر جاتے وہ تمہیں پسند بھی نہیں کرتی تم زبردستی کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے اور میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں